یہ موٹیویشن آپ کی جندگی بدل دے گا یہ جو پانچ کام ہے نا آپ کی کھوئی ریسپیکٹ کو واپس آپ کی لائک میں لاکر کے آپ کو سوپ دیں گے بینہ کسی کے پیچھے بھاگے آپ کی ویلیو اپنے آپ بڑھے گی لوگ آپ کی عزت کریں گے آپ بینہ ریکویسٹ کیے لوگوں کے سامنے اپنی امپورٹنس دکھا پاؤ گے ہاں ان طریقوں سے آپ کی کھوئی ویلیو واپس لانے میں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن یہ طریقے نا 100% کارگر ہے پوائنٹ نمبر ون جو آپ کی لائف سے جانا چاہتا ہے اس کو آپ خوشی خوشی چلے جانے دو جس پل کسی نے آپ کو چھوڑنے کا ارادہ بنائے ہونا آپ کے اگینسٹ جانے کا ارادہ بنائے ہونا اسی پل سے اس کو اس کے راستے پہ جانے دو اس کو آجاد کر دوگی بھائی تجھے جو کرنا ہے کر تجھے جہاں جانا ہے جا اس کو یہ احساس دلاؤ کہ اس کے جانے سے اس کے آپ کو ویلیو کم دینے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ آپ کی ویلیو اس سے افیکٹڈ نہیں ہے بھلے ہی آپ کے مند میں ہجار اتھل پتھل چل رہی ہو بھلے ہی آپ اندر ہی اندر رو رہے ہو ٹوٹے ہوئے ہو لیکن ایٹلیسٹ ایٹلیسٹ اس پل میں اس بندے کے سامنے اس مومنٹ میں جس پل آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والا آپ کی کوئی عزت نہیں کر رہا آپ کے صحیح ہونے کے باوجود آپ کو ویلیو نہیں دے رہا ہے تو اسی پل اس کے راستے سے ہٹ جائیں وہ اس کے راستے آپ اپنے راستے let them go جہاں قدر نہ ہونا وہاں سے چپ چپ نکل جانے میں فائدہ ہے لوگوں کو اپنی زندگی سے آجاد کر دو ان کو جیسا کرنا ہوگا وہ کریں گے ان کو جہاں جانا ہوگا وہ جائیں گے مانتا ہوں کی اس کو دل سے بلھانا دل سے ڈیلیٹ کرنا ان باتوں کو اگنور کرنا بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ کے لئے وہ انسان اتنا ویلیو بل تھا اور اس نے آپ کو ہٹ کر دیا تو اس کو آپ اپنے موبائل سے دیماغ سے سوشل میڈیا سے نکال لے کی کوشش کرو نکال دو ان کو جہاں سے نکال سکتے ہو ہر جگہ سے ہٹا دو ان کو اب آپ سوچ رہوں گے ایسا کرنے سے کیسے ویلیو آئے گی آئے گی ابھی تو اور بھی پوائنٹس میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے آجاد کرنے کے بعد اپنے مند میں جو خوشی اور شانتی ہوگی نا کچھ سمائے کے بعد میں وہ الگ لیول کی ہوگی اگر کسی نے آپ کی بیجتی کر کے آپ کو اتنا زیادہ ہٹ کیا ہے تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ جس نے بھی آپ کی بے قدری کی اس کو ایک بچے کی طرح مان کے اس کو ماف کیا جائے اس کی نا سمجھی پر دیا کی جائے کیونکہ کمی اس کی بدھی میں اس کی سمجھ میں ہے آپ میں نہیں ہے I know آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اکیلہ فیل کروگے ایسا ہونے کے بعد لیکن سچ تو یہ ہے نا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اکیلہ فیل نہیں کروگے تب تک آپ پوائنٹ نمبر ٹو کو کیسے فولو کروگے جی ہاں پوائنٹ نمبر ٹو اس انسان کے ساتھ جڑیے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے لیکن جس کی آپ نے قدر نہیں کری اس انسان کے ساتھ جڑیے جو آپ کے ساتھ آپ کی موت تک کھڑا رہنے والا ہے اور وہ انسان آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا You are the only person جس کے ساتھ اگر آپ کنیکٹ ہو گئے تو پھر آپ کو کسی اور کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں کنیکٹ with yourself اپنا جتنا ٹائم اسے دیتے تھے وہ خود کو دیں کنیکٹ with yourself اپنے آپ کو کھوجنے کا پریاز کریں اچھی اچھی جگہ پہ گھومنے جائیں جو رب اس میں نجر آتا تھا نا وہ خود میں دیکھنے کی کوشش کریں اپنی لائف کو enjoy کیجئے اپنے آپ کے لیے اس بات کو prove کیجئے کہ آپ کو آپ کے علاوہ زیادہ خوش اور کوئی نہیں رکھ سکتا Yes You are alone but بہت ساری چیزوں کو اس دنیا میں اکیلا ہی ہونا پڑتا ہے ان کی ایک ماتر خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں اکیلے ہوتے ہیں جیسے چاند جیسے سورج جیسے ماؤنٹ ایوریش دھرتی یہ سب اکیلے ہیں یہ سب اکیلے ہیں اور اسی پرکرتی کا حصہ ہیں اور آپ بھی اسی پرکرتی کا حصہ آپ بھی اس کے دوارہ بنائے گئے ہیں جو جس نے ان سب کو بنایا ہے You have to connect with yourself Point number 3 اپنی کھوئی ہوئی value واپس پانے کے لیے آپ کو emotional peace maintain کرنی پڑے گی کوئی جلن نہیں کوئی بدلے کی بھونہ نہیں اپنے مند کو شانت رکھیں شانت رہنا سیکھو شانت رہ کر چیزوں کو پاریک سے سمجھنا سیکھو شانت رہ کر لڑنا سیکھو اور شانت رہ کر جیت کر اپنی value اپنے آپ بڑھانا سیکھو شانت کیسے رہو گے جب خود کے بارے میں اچھا سوچو خود کو اس بات کے لیے convince کرو گے کہ کسی کے value کم کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کیونکہ میں کسی کے judgment کا محتاج نہیں ہوں میں کوئی سوال نہیں ہوں جو لوگ مجھے judge کریں حل کریں خود کو loser والی feeling میں کبھی نہیں لے کے آئیں you have not lost the battle the battle is still on it's happening between you and your emotions the war is between you and your thoughts کسی کے دوارہ آپ کو respect نہیں ملنے پر اس میں اس کا گھٹا ہے تیرا کچھ نہیں جاتا کیوں کیونکہ تیرے کو پتہ ہے کی تو کیا ہے تیرے کو پتہ ہے کی تیرا level کیا ہے تیری understanding کیا ہے تیری capability کیا ہے capability سے نکل کے آتا ہے point number 4 achieve something new something big something unbelievable and something unimaginable اپنے career focus کریں اور اپنے کام میں مست ہو جائیں اپنی خوبیوں کو اپنی skills کو ڈھونٹ ڈھونٹ کر نکھا رہے اپنے passion کو سمجھیں اپنی اچھی hobbies کو sharp کریں خود کو بیجی اتنا بیجی کر دیں کی سمائے بھی آپ سے سمائے مانگ کر آپ سے ملنے آئے اپنے آپ کو اپنے ڈریمز کے لیے اتنا بیجی کر دو کی آپ عزت بے عزت ویلیو ان سب فنڈوں سے دور ہو جاؤ اور جب آپ سب مہم آیا سے اوپر اٹھ جاؤ گے اپنے ایک ایک پل کو کام میں لے کر کے کیول اور کیول اپنی لائف کو بیٹر سے بیٹر بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے اپنے ڈریمز کو اچھیو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس سمائے نہیں ہوتا کسی سے ہرٹ ہونے کا یا کسی درد لوگوں کو چیز کروگے نا تو نہ تو لوگ آئیں گے آئیں گے تو واپس بھاگ جائیں گے اور نہ ہی ڈریمز آئیں گے اور اگر ڈریمز کو چیز کروگے تو ڈریمز تو آنا ہی ہے اور لوگ بھی آئیں گے آپ کی بات مانی جائے گی آپ سے سیکھا جائے گا آپ کی بات مانی جائے گی آپ کی ویلیو کی جائے گی آپ کی عزت کی جائے گی اور جب آپ کو اپنی کھوئی ہوئی ویلیو واپس ملنے لگے نا تو آپ کو آنا ہے پوائنٹ نمبر فائب پہ جو کبھی نہیں بھولنا چاہیے نہیں تو لوگ آپ کی پھر سے ویلیو کرنا کم کر دیں گے پوائنٹ نمبر فائب ہے جس انسان نے آپ کی بیزت ہی کری جو آپ کی تب ویلیو نہیں سمجھتا تھا جب آپ کچھ نہیں تھے یا تو دوبارہ اس کی لائپ میں نہ جائیں یا نہ اس کو اپنی لائپ میں آنے دیں دوبارہ اس کی لائپ میں جا کر خود کی ویلیو نہ کم کرنا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے لیکن وہ بدلہ کیا نہیں بدلہ ہے اس کی گارنٹی آپ نہیں لے سکتے ان برے دنوں سے سبق لے کر اپنی محنت کے دم پر آپ آج یہاں پر کھڑے ہو اور پھر سے وہی گلتی کر کے اس فیج میں واپس نہیں جانا ہے اگر آپ نے اپنا نیا روپ دھارن کیا ہے نا نئی عجد پائی ہے نا تو آپ کو اس نئے روپ میں ہی رہنا ہے نہیں تو لوگ پھر سے آپ کو ہلکے میں لینا شروع کر دیں گے آپ کے ویلیو اپنے آپ کم ہونا شروع ہو جائے گی جب اسے پوری طرح سے بھول جاؤ اور وہ واپس آنے کی کوشش کر دیں گے تو اس سے کہو کہ بھائی سوری اب میری لائک میں تمہاری وہ جگہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی تمہیں رہنا تو رہا ہوں نہیں جاؤ میرے کوئی فرق نہیں پڑتی کیونکہ اب وہ جگہ ہے میں نے اپنے آپ کو دے دی ہے کیونکہ اگر کیونکہ تمہیں واپس اگر وہی جگہ دوں گا تو تم پھر سے وائز سب کرنا شروع کر دو گے جو تم آج تک کرتے آئے ہو جو تم پہلے کرتے تھے دیکھئے عزت اور ویلیو چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ان کو واپس حاصل کرنا وہ بھی بندہ کر لیتا ہے لیکن واپس اپنی عزت کو پا کر کے اپنی ویلیو کو بڑھا کے اپنی محنت کے دم پہ اس کو واپس کھو دینا آپ کی بے وکوفی ہے پانچوں پوائنٹ کو پھر سے ریوائج کر دیتا ہوں میں پوائنٹ نمبر ون ہے جو آپ کی لائف سے جانا چاہتا ہے ان کو جانے دو پوائنٹ نمبر ٹو آپ جتنا ٹائم اس دنیا کو دیتے آ رہے ہونا کتنا ٹائم اپنے آپ کو دینا شروع کرو گے تو بات کچھ اور ہی ہوگا پوائنٹ نمبر تین مینٹین ایموشنل پیس شانتی ہو نیچے آپ کے وچاروں میں آپ کے من میں کوئی بدلے گی بھونہ نہیں ہو نیچے پوائنٹ نمبر فور اچھیو سمتھنگ نیو سمتھنگ بگ سمتھنگ انبیلیویبل اور سمتھنگ انیمیجنیبل ایک بار ویلیو مل گئی تو پھر اس کو نہیں ہونا ہے اپنا خیال رکھئے آگے بڑھتے رہیے اور محنت کے دم پر دیش مپنائی نیبل کی دنیا میں دیش کا نام کیجئے جائے ہند بندے ماترم سمتھنگ